آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری نیوزی لینڈ کی شکست کے سبب پاکستان کی ایک درجہ ترقی پاکستان ٹیم اسی پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر آگئی آبید علی اور بابا رازم ٹیسٹ چیمپینشپ کے کامیاب ترین بلے باز بن گئے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ جاری ہے جس میں اسٹریلیا کے ہاتھوں باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کی شکست کے سبب پاکستان کی مزید ایک درجہ ترقی ہو گئی ہے جس کی بدولت اب وہ تیسرے نمبر پر آگئی ہے اس سے پہلے پاکستان ٹیم نے سری لنکا کے خلاف ہوم سریز جیت کر چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی جبکہ اسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد نیوزی لینڈ کے نیچے فسلنے سے اب پاکستان کی ایک درجہ ترقی ہو گئی ہے جو اب اسی پوائنٹس کے ساتھ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کی تیسری کامیاب ترین ٹیم بن گئی ہے جبکہ بھارت پہلے اور اسٹریلیا دوسرے نمبر پر ہیں پوائنٹس ٹیبل پر ساؤت افریقہ سب سے نیچے یعنی نوے نمبر پر موجود ہے جو کہ ٹیسٹ چیمپینشپ میں اب تک کھیلے گئے اپنے تینوں میچز ہار چکی ہے اس طرح بنگلہ دیش اور ویسٹنڈیز کو بھی چیمپینشپ میں اب تک کھیلے گئے تمام میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری جانب پوائنٹس ٹیبل میں قومی ٹیم کی تیسرے درجہ پر ترقی کے علاوہ پاکستانی شاکین کے لیے دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ قومی ٹیم کے دو بلے باز آبید علی اور بابا رازم ٹیسٹ چیمپینشپ کے بہترین بلے باز بن گئے ہیں جنہوں نے دنیا کے سبی بلے بازوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اب تک جن بیٹسمنوں نے کم از کم تین سو رنز بنائے ہیں ان میں آبید علی واحد بیٹسمن ہیں جن کی ایوریج سو سے زیادہ ہے جنہوں نے اب تک محض تین اینکز میں دو سنچنیوں سمیت ایک سو ساٹھ اشاریہ پانچ سفر کی ایوریج سے تین سو اکیس رنز بنائے ہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں بابا رازم چورانوے اشاریہ چار سفر کی ایوریج سے چار سو بہتر رنز بنا کر دوسرے کامیاب ترین بلے باز ہیں جن کے بعد رہیت شرمہ، اجن کی آرانے، مارنس لبوشنگے، اسٹیف سمیت اور ویراغ کولی موجود ہیں اب تک صرف سات بیٹسمن آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اپنی ایوریج ستر سے زیادہ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں بابا رازم کو آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ میں اب تک سب سے زیادہ تین سنچنیاں بنانے کا مشترکہ اعزاز بھی آسل ہے ان کے علاوہ بھارت کے رویت شرمہ اور میانک اگروال جبکہ اسٹریلیا کے مارنس لبوشنگے اور اسٹیف سمیت بھی تین تین سنچنیاں بنا چکے ہیں